موتوزمیت کی طرف سے جن لوگوں کو اگار ملنا مہتے ہیں اور جن کے رست مبارک سے ملنا مہتے ہیں اطلاع بھکتے ہوگی ان سے گزارش ہے کہ وہ اضافہ نوی تشریف کے آئے ہیں ماتا جی مموتو آئے نمو تو ہی ہے ماسکر لکھتا ہے نا ایک کے جگہ لکھتی ہے اچھا اچھا شباب یہ ہے موشاد احمد پر شرافت ہوتے کے لئے کہ ہممت محمد مہدن محفوظ آلی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انجمن کو دستہ ماتب کے پوجیوش بھی پڑھتے انہوں نے اہدہ کبھی بھی نہیں لیا لیکن اہدہ داران سے کلی زیادہ انجمن کے خدمات انجام دی ان کی ربوں میں انجمن کا جذبہ رہا دبا تھا انہوں نے تاہیات انجمن کی ترقی اور بقا کی خاطر انجمن کے اغراض و مقاصد و عملی جامعہ کنھانے میں نمائی کردار ادا کیا ان کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے دو ہزار چوبیس پہ یہ ایوارڈ سید نوشاد احمد کو پیش کیا جا رہا ہے نوشاد احمد سلموں انجمن کے جلوس اعظام میں نوحہ خانی پوری مستحدی سے کرتے ہیں ماتبی جلوس سے ان کی تجسپی اور نوحہ خانی کو دیکھتے ہوئے یہ ایوارڈ انہیں پیش کیا جا رہا ہے میں گزارش گزار ہوں جناب شرابت حسین صاحب اسسسٹنٹ سیگریٹری سے جو اس خانوادے کے جذبہ انجمن کو بڑی ذمہ داری سے بڑی ذمہ داری سے نبا رہے ہیں وہ آئیں اور نوشاد احمد صاحب کو یہ اوارڈ پیش مرمائیں بڑی ذمہ داری سے اللہ 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 دوسرا اوارڈ سید اظہار الہسن مرموم تبرکات اوارڈ دوہزار چوبیس مرموم سید اظہار الہسین ریٹائر ہیڈ ماسٹر جونئر ہائی سکول انجمن قدستہ ماتم حلور کے ایک اہم رکن تھے اپنے دور میں مرموم امام بارگاہ کی آرائش میں خاصہ حصہ لیتے تھے انجمن میں برامت ہونے والے تبرکات میدانِ کربلا سامانِ کربلا گنجِ شہیدہ اور زندانِ شام انہی کی فکر کا نتیجہ ہے ان تبرکات کی سجاوٹ اور اس پر مرسیہ اپنی پردردہ آواز میں پڑھتے تھے جلوسِ اعضاء میں خصوصی دچسپی رکھتے تھے مرموم شہرِ اہلِ بیعت بھی تھے اپنا تخلص احسن کیا کرتے تھے ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے ان کی یاد میں اظہرُ حسین تبرکات ایوار دوہزار چوبیس جناب علماث احمد کو تفیز کیا جا رہا ہے جناب علماث احمد انجمن کے عشرِ مجالیز تبرکات وہ دیگر امور میں بڑی محنت کرتے ہیں جلوسِ اعضاء اور تبرکات میں ان کی خدمات ناقابلہ فراموش ہے اللہ سے دعا ہے کہ امامِ مظلومِ کربلا کے سبقے میں ان کا یہ جذبہ سلامت رہے اور انجمن قدستہِ ماتم کی خدمات اسی انداز میں انجام دیتے رہیں مرہوم اظہرُ حسین صاحب کے نمازے سابق سیویلٹری انجمن قدستہِ ماتم جناب نفاست حسین صاحب جنرلسٹ سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے نانا کی روح کو سکون دینے کے لئے یہ اوارڈ جناب علماس احمد کو پیش فرمائیں اللہم صلی اللہ تیسرہ اوارڈ سید پراست حسین ماتمی دستہ اوارڈ سید پراست حسین صاحب مرہوم انجمن قدستہِ ماتم کے جروس اعظامی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے ماتمداروں کو یقجہ کرا کر انہیں جلوس میں لے جانے کی لئے کوشہ رہتے تھے ماتمی جلوس کے ہمرا احتمام اور ماتمداروں میں جو سو ولولہ پیدا کرانا ان کا وصف تھا انجمن کی بقا ترقی اور بقار کے لئے اپنے والد مرہوم سید احمد حسین کی ہی طرح سرگردہ رہتے تھے ان کی یاد میں یہ ایوار جناب محمد نیدی صاحب کو دیا جاتا ہے جناب محمد نیدی صاحب انجمن کے خورجوش ممبر ہیں انہوں نے ماتمی دستے کو منظم کیا ماتمی جلوس میں ماتمداروں کو حوصلہ دیا خداوند کریم صفقے میں شہیدان کربلا کے اس جذبے کو تقلیت برشے اور انجمن کا ماتمی جلوس اپنے جاہو حشم سے اسی طرح برامت ہوتا رہا ہے میں فراسط و صحیب ماتمی دستہ وار دوہزار چوبیس کے لئے جناب افسر میدی افسر ہلوری جو اپنے خانوادے کی طرح انجمن کی تلقی اور تربیج میں سرگردہ رہتے ہیں اور اشتر مجالی سے ذمکہ داریوں کو پڑھے گئے اور خلوص کے ساتھ انجام پڑھے گئے اتزارش کرنا اور وہ آئیں اور یہ آج جناب محمد بیدی کو پیش کریں خلوص کے لئے شعبہ بھار سید فساد حسین مرہوم انجمن گلدستہ ماتم کے روح ربا تھے مرہوم نے اپنی پوری زندگی انجمن کے لیے وقف کر رکھی تھی فساد حسین صاحب اپنے والد ماجد سید احمد حسین مرہوم کی نقش قدم پر چلتے ہوئے انجمن کو ایک بقار بخشا انجمن کی بقا ترقی اور سالمیت کے لیے سرگردہ رہے اشرہ مجارس کا چندہ وصول کرنے کے لیے دن رات ایک کیے رہتے تھے نوجوانوں کی حوصلہ افضائی اور ان کی خواہشات کی عمل آوری کرنے کے لیے کوشہ رہتے ان کی بے لاؤس خدمات بحیثیت انجمن بحیثیت صدر انجمن بھی بہت کامیاب رہی انجمن کے اشرہ مجارس میں بے پناہ خدمت آنجام دینے دیئے مرہوم کے نام سے منصوب عباد جناب محفوظ علی صاحب کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے محفوظ علی صاحب مستقل مزاجی سے اشرے کے امور کی خدمات انجام دیتے رہے ہیں بلخصوص قیام گاہ علماء کرام و ذاکرین سے متعلق ذمہ داریوں کو باحسن و قوبی انجام دیتے رہے ہیں ان کی محنت اور جذبے کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے یہ اوارڈ انہیں دیا جا رہا ہے خدا بدن کریم سے دعا ہے اس شہدہ کربلا کے تصدق میں ان کا یہ جذبہ قائم و دائم رہے نائی مکاہ ٹھیک 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 کوئی بات نہیں گلا لیجئے وہ بھی بعد میں دے دیا جائے گا پانچ ماہ اوارڈ جی ابھی تھوڑے دیر بعد آئیں گے تو دے دیا جائے گا بیام گاہ پر ہیں مولانا محصوف کی خدمت میں پانچ ماہ اوارڈ سید صغیر حسن ایماری اوارڈ دوہزار چوبیس سید صغیر حسن صاحب کا نام محتاج تاریخ نہیں قصبہ احل اور کے پردھان بھی تھے اور ایک طویل عرصے تک انجمن گلدستہ مہتم کے صدر کے عہدے پر فائز رہے انجمن کی سالمیت ممبران میں جوش اعتماد بیدا کرنے کا جذبہ ان کی شرشت میں شامل تھا اشرہ مجالس جلوس عزا سے متعلق انجمن کے پرگرام میں بڑی دلچسپی لیتے تھے سبھی پرگرام کو کامیاب بنانے میں ہر ممکن کوشش کرتے تھے جناب صغیر حسن اور جناب فصاحت حسین صاحب اشرہ مجالس و جلوس و عماری کا چندہ وصول کیا کرتے تھے تاکہ پائے کے خطبہ و ذاکرین کو انجمن کے اشرے میں مدو کیا جا سکے ان کی اتھک محنتوں اور خدمات کی یاد میں ان سے منصوب صغیر حسن اعماری اوار دوہزار چوبیس اس برس جناب عقیل حیدر پپو کو تفعیص کیا جا رہا ہے پپو صاحب انجمن کے رکن ہونے سے انجمن کے رکن ہونے سے کے ساتھ ہی ساتھ جلوس اعماری برامت کرانے اور چندہ وصول کرنے میں جی جان سے سرگردہ رہتے ہیں اللہ رب العزت سے عزت تصدق میں شہدائے کربلا کے کہ ان کے اس جذبے کو قائم رکھے میں انجمن کے پورجوش ممبر جناب عرضو مہدی جو مرہوم کے بڑے نماثے ہیں گزارش گزار ہوں کہ وہ اپنے نانا مرہوم سے منصوب اے اوار جناب عقیل حیدر پپو کو پیش کریں مرہوم کے بڑے نماثے ہیں چھٹا عبار سید عنایت حسین قمر حلوری عبار دوہزار چوڑیس مرہوم جناب عنایت حسین قمر حلوری انجمن گدستہ ماتم کے اولین صدر تھے دوسرے لفظ میں یہ کہا جائے کہ وہ انجمن کے روحے رما تھے اعلیٰ شخصیت ہونے کے ساتھ ہی وہ اپنے عہد کے بہترین شاعر بھی تھے ان کا شیر سینہ بہ سینہ آج بھی نئی نصر میں سفر کر رہا ہے ناجیز نے اس مدلے کو اعلانیہ نصر بنانے کی کوشش کی ہے جسے مومین نے بہت پسند کیا اور مجھے اس نصر پہ بڑی دادو تحسین ملی یہ مولا کا عطیہ ہے قمر حلوری صاحب ایک بلند مرتبہ شاعر تھے انہوں نے اردو شاعری کی تمام اصناف پر تباہ ازمائی کی انہیں غزل قصائد مرسیہ نوحہ سلام پر قدرت حاصل تھی صدر ہونے کے ساتھ ساتھ ہی وہ انجمن کے سہبے بیاز بھی تھے نوحے کی تقلیق اور اس کی طرز بنانے میں ماہر تھے نوحہ خانی کے وقت ماتمی دستہ زیر دست ماتم کرتا اور آہو بکا کی آوازیں بلند ہونے لگتی انہوں نے انجمن کے لیے خود کو وقف کر رکھا تھا ان کی یاد کو اثر حاضر کے ممبران کے ذہن و شعور تک پہنچانے کے لیے یہ اوارڈ شاعر انجمن غنشہ ماتم جناب شہریار احمد فلک حلوری کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے فلک حلوری صاحب پشمار حلور کے نمائندہ شورہ میں کیا جاتا ہے ان کے کلام میاری اور فنی خصوصیات پر سے پور ہوتے ہیں سلام منخبت کے علاوہ نوحہ نگاری کے صرف میں نئی فکر سے آہنگ کرتے ہیں ان کے کئی نوحے مقبول بھی ہوئے انجمن سے ان کی بابستگی اور خدمات کو مند نظر رکھتے ہوئے قمر حلوری اوارڈ دوہزار چوبیس سے ان کو سرپراز کیا جا رہا ہے میں قمر جعبی رکھشان سلموں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے اجداد یعنی لکڑ دادا سے منصوبی اوارڈ جناب شہریار احمد فلک حلوری صاحب پشماری سلام منخبت میں پیش کریں ساتھو ایوارڈ علامہ اترہ تھلوری نوحہ نگاری اوارڈ دوہزار چوبیس علامہ اترہ تھلوری صاحب انجمن مدستہ مادم کے پہلے جنرل سیڈیٹی تھے انہوں نے اپنی فکری صلاحیت اور تقلیقی قوت سے انجمن مدستہ مادم کو جلہ بخشی اس دور میں منتاز ارمان علماء کرام اور ذاکرین کا انتخاب کرنا اور ان ہی ہستیوں کو سرزمین حلور تک لانے کا عظم انہی کا خاصہ تھا انہوں نے اشرہ مجالیس کو بلندیوں تک پہنچایا ساتھ ہی ساتھ اپنے مخصوص نوحوں کے تفسق سے مادمی دستے میں ایک روح بھوک دی تھی ان کے نوحے پردرد دل سوز پورا سکھ ہوتے تھے ان کے تبریغی نوحوں کی ایک الگ شناخت ہے اپنی نصری اور شیری صلاحیت کے ذریعے مرہوم نے انجمن گدستہ مادم کو بام عروج تک پہنچایا ان کی گناہ قدر شخصیت ہم لوگوں کے لیے ہمیشہ مشل راہ رہے گی علامہ اجنہ تولوری ساتھ کو شائرانہ ماحول ورسے میں ملا تھا ان کے والد مرہوم فراہ خلوری بہترین شائر اور نصنگاہ تھے یہی وجہ ہے کہ اترت ہلوری نصر و نظم دونوں پر قدرہ رکھتے تھے غزل قصیدہ مرسیہ نوحوں سلام روبائیات قطعات تقریبا سبھی اسناف سفن پر تباہ ازمائی کی ان کی سیکڑوں کتابیں کتابچے مشہور و مقبول ہوئے ڈاکٹر وضاحت حسین رزمی صاحب ان کے شیری کلام کو یقجہ کر کے کلیات اترت جلد ہی شائع کرا رہے ہیں تاکہ نئی نسل اپنے اسلاف کی شیری صلاحیت کو بقوبی سمجھ سکے اترت ہلوری صاحب کی یاد میں ان سے منصوب یہ ایوارڈ دوہزار چوبیس جناب نفیس ایدر نفیس ہلوری کو تفویس کیا جا رہا ہے نفیس ہلوری صاحب انجمن گدستہ ماطق کے مقاسد کو امری جامع پنہانے میں مسلسل اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں انجمن کے تمام پروگرام میں ان کی موجودگی اس بات کی غماز ہے کہ ان کو انجمن سے کس قدر والہانہ لگاؤ ہے انجمن کے مختلف شعبوں خواہ اشرہ مجالیس یا جلوس ہائے ازا یا پھر انجمن کا اور کوئی پروگرام عملی طور پر اپنے خدمات انجام دیتے ہیں اپنے پردرد نوہوں اور اپنی نظموں کے ذریعے انجمن کا نام روشن کر رہے ہیں شہرت یا تر شاید نفیس نفیس اللہوری ساری دنیا میں اپنی شیری صلاحیت اور پرسوز آواز کا لوہا منوا چکے ہیں ان کا شمار انجمن کے سینئر صاحب بیاز میں کیا جاتا ہے انجمن قدرستہ ماتن سے ان کی انسیت اور ان کے خدمات کو دیکھتے ہوئے علامہ اطرت حلوری ایوارڈ ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے میں جناب آباد حسین صاحب لاللہ بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور اپنے دادا مرہوم کی روح کو سکون پہنچانے کے غرض سے یہ ایوارڈ نفیس حلوری صاحب کے خدمت میں پیش کرمائی محفوظ آئے کے چودھ آئے کے خدمت میں پیش کرمائی چودھ آئے بھائی سے چودھ آئے بھائی سے چودھ آئے بھائی چوتھائے بار سید فساد حسین مرہوم اشرہ مجالی سے بار سید فساد حسین مرہوم انجمن قدستہ ماتن کے روح رہا تھے مرہوم نے اپنی پوری زندگی انجمن کے لیے وقت کر رکھی تھی فساد حسین صاحب اپنے والد ماجد احمد حسین مرہوم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انجمن کو ایک بخائر بخشا انجمن کی بخا ترقی اور سالمیت کے لیے سرگردہ رہے اشرہ مجالیز کا چندہ وصول کرنے کے لیے دن رات ایک یہ رہتے تھے نوجوانوں کی حسلہ افظائر ان کی قواہشات کی عمل آوری کرنے کے لیے کوشہ رہتے تھے ان کی بے لاؤس خدمات بحثیت صدر انجمن قدستہ ماتن بھی بہت کامیاب رہی انجمن کے اشرہ مجالیز میں بے پناہ خدمات انجام دیئے مرہوم کے نام سے منصوب یہ بار جناب محفوظ علی صاحب کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے محفوظ علی مستقل مزاجی سے اشرے کے امور کی خدمات انجام دیتے رہے ہیں بلخصوص قیام گاہ پر علماء کرام و ذاکری سے متعلق ذمہ داریوں کو بحثن و خوبی انجام دیتے رہے ہیں ان کی محنت اور جذبے کو ملوز خاطر رہتے ہوئے یہ ایوارٹ انہیں دیا جا رہا ہے خدا ود کریم سے دعا ہے کہ شہدہ کربلا کے تصدق میں ان کا یہ جذبہ قائم و دائم رہے خادم میں انجمن ڈاکٹر وزاد حسین رزوی ریٹائر ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن وہ ایڈیٹر مہنامہ اردو سے گزارش کرتا ہوں کی وہ آئیں اور اپنے والد محترم سے منصوب فساد حسین اشیر مجالی سے وارڈ جناب سید محفوظ علی صاحب کو پیش کریں یہاں اس بات کا انکشاف بھی ضروری ہے کہ وزاد صاحب اپنے دادا والد اور چچا مرہوم کی خواہشات کو شرمندہ تعبیر کرنے کے پوری کوشش کر رہے ہیں کمر صاحب علاوہی کوئی نا کدر صاحب علاوہ گیا آٹھوہ ایوارڈ سید علی حسن تحسندار انتظامی امور ایوارڈ دوہزار چوریس یہ وارڈ ان کے پوتے جناب عقیل حسن ابن شبر حسن صاحب کی جانب سے دیا جا رہا ہے مرہوم سید علی حسن تحسندار صاحب نے قصبہ اللور میں ماتمی دستے کی گنیاد رکھی انجمن کے نوجوان میمبران سفید کفن پہن کر ماتم کرتے تھے شروع میں موینیا عذاب کے بینر تلے ماتم ہوا کرتا تھا اننیس سو ستائیس میں باقاعدہ انجمن قدستہ ماتم کا قیام عمل میں آیا یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ بڑے بزرگ آج بھی انجمن قدستہ ماتم کو سفید پارٹی سے موصوم کرتے ہیں مرہوم دینی امور میں بڑی تیچسپی رکھتے تھے حلور کے مکتب کو تنظیم المقضاتف سے ملحق کرا کر قصبہ حلور کو بام ادوش تک پہنچا دیا مرہوم کا ماننا تھا کہ جب پصبے کے طالبِ علم دیندار ہوں گے تو وہ حسینی پیغام کی تبلیغ صحیح طریقے سے کر سکیں گے ساتھ ہی جب طالبات دیندار ہوں گی تو وہ بڑی ہو کر ازدواجی زندگی شروع ہونے کے بعد اپنی اولاد کی پریوریش اس طرح کریں گی جس سے ان کے بچے دیندار بنیں گے انجمن کے صدر کے عہدے پر رہتے ہوئے انہوں نے انجمن کو تقریعت بخشی ان کی یاد میں یہ ایوارڈ سینئر صاحبِ بیاز وہ نائب صدر انجمن نائب صدر انجمن جناب جلال حیدر صاحب کو ان کی پیلاؤس خدمات کے لیے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جناب جلال حیدر صاحب ایک عرصے سے انجمن کے جلوس میں صحبِ بیازی کرنے کے ساتھ اشرہ مجالیز کے سلسلے میں بے پناہ خدمات انجام دیتے رہے ہیں رب العزت سے یہی دعا کرتا ہوں کہ جلال صاحب کا یہ جذبہ قائم رہے گزارش گزار ہوں جناب نفیس حلوری صاحب سے کہ وہ اپنے پیدر بزرگوار سے منصور یہ ایوارڈ جناب جلال حیدر صاحب کو پیش کرنے کے لیے زحمت فرمائیں جناب نموے بنید رہا تو لکھا گیا ہے شکید 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 احمد شکید احمد نوائے بار مربون توحید حسن مجموعی قدمات اعبار یہ اعبار توحید حسن صاحب کہ پوتے ایڈو کے نوشار حیدر صاحب متولی وقف شاہل عبیر ثانی کی طرف سے دیا جا رہا ہے مربون توحید حسن صاحب اترہ تھلوری کے بعد انجمن مدستہ مادم کے دوسرے سیگریٹی تھے انہوں نے اپنے دور میں انجمن کو ترقی کی منزلوں تک گامزن کرایا انجمن کے لئے جی جان سے حاضر رہتے تھے ان میں کسی طرح کی بنامت یا تصنع نہیں تھا مربون ممتاز شاہر ہونے کے ساتھ ہی بہترین صاحبِ بیاز تھے نوحہ پڑھنے کا سلیقہ بہت اچھا تھا بیاز لے کر جب صفح مادم میں گرشتی ہوئی آواز سے نوحہ شروع کرتے تو خدا سبحان میل بگر علی انیس کا یہ مصرہ صادق نظر آتا کہ نکلا ٹکار کا گواہ زبا منتشار سے ان کے فرزندِ اجمن موسیٰ قاضی علمارو فہیم حلوری صاحب مرہوم نے اپنے والدِ ماجد ہی کی طرح ہمیشہ انجمن سے بابستہ رہے کبھی بھی کوئی شکوا ان کے لگ پر نہیں آیا چند بچوں کے ساتھ انجمن میں نوحہ پڑھنے میں انہیں ذرا بھی ہشکی چارٹ نہیں محسوس ہوتی تھی یہ مرہوم توہید حسن صاحب کی تربیت کا اثر رہا مرہوم توہید حسن صاحب یاد میں یہ ایوارڈ اس برس جناب نفاست حسید صاحب سابق سیریٹری انجمن گلدستہ ماتم کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جناب نفاست حسید صاحب اپنے دادا والد کی طرح ہی انجمن گلدستہ ماتم سے اسی جذبے کے ساتھ ہمیشہ بابستہ رہے انجمن کے انتظامی امور میں بڑھ چرکا حصہ لیتے ہیں وہ انجمن گلدستہ ماتم کے سیریٹری کے عہدے پر بھی فائز رہے ان کی خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ وارڈ جناب نفاست حسین وزوی جنرلیسٹ کو تفعیص کیا جا رہا ہے میں جناب شمشات حیدر صاحب کے خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دوست مبارک سے اپنے دادا مہمون کے نام کا یہ وارڈ نفاست حسین صاحب کے خدمت میں پیش کر رہا ہے پیش خانی کا دو انام ڈاکٹر وزاق حسین وزی صاحب پینڈ بردست کے جانے سے دیے جا رہا ہے پہلا یہاں شادہ بھروی ساکھ جنرلیسٹ مصطفل مزافی کے ساتھ دس دن یہاں اعلانی انداز پیش کی ملزو گزارش کے نام لیکن تشریف آئے اور دوست آئے نام ہسن صاحب اللہ علیہ وسلم سے بزارش کے نام دشریف کریں اس کے بعد میں مزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر وزاق حسین وزی صاحب کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں سینئر لوگوں میں آپ بھی سینئر نظر آتے ہیں آپ دیتا شکول پیش کرنے کے لیے اور چند دعایاں ونمات دینے کے لیے مائی خردش شکل کل دیا جائے گا ابھی بتا دیں گے اس بچوں کو جو آئے بتا دیجئے ریاض آئی کی طرف سے ریاض آمد صاحب مقیم نظر دیتی کی جانب سے جو نظر آمد صاحب انجمت میں احسر ہیں اور دیگر مہروب ہیں بہت زیادہ محنت کے ساتھ کو اشارہ رہے ہیں ان کو انعامات سے تقصیل کیا جائے گا کل جو انجمت کی آخری مجلس الگزائی اور برائے صلی اللہ علیہ وسلم مرہومین انجمت مجلس مادت کے نام نامی سے موٹی ہے بارہ مجلس یہ ساری انعامات تقصیل کیا جائیں گے اور اگران یہ سباق فرمائے ہیں کہ حسین یا مخشاہ علیہ جانب کی جانب سے ایک شبہ دائی مسئلہ تو زنانی شبہ دائی اسی اضافانے میں کیا گیا ہے آپ تمامی نظر سے زنانی شہر کہ اپنے اپنے رہویں جا کر مسئلہ کو پتلا کروائیں ایک بات ہوں